جیسی روپیہ گرتا ہے ان کے تو دولت اضافہ ہو جاتا ہے ان کو تو کوئی فرق نہیں نہیں ملائی ہے اور یہ جو ان کے ساتھ وہ میڈیا ہاؤزز تھے جو سارا وقت ہماری باری امینگائی لگے رہے تھے وہ آج کدھر ہے وہ کیوں چپ کر کے بیٹھ رہے تھے سر آپ کے یہ وہ ٹرائل توشکانہ کیس میں بڑے سویڈی ٹرائل ہوتا ہے کل رفوجہ حریس صاحب نے بھی کہا کہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ کو بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں تو آپ کو کیا ہے اندر آرہا ہے کہ کیا آندہ آنے والے دنوں میں نائلی جو ہے وہ آپ کونسکمینشن آپ دیکھ لیں مل کے سب چلیں دیکھیں فیرے دون پوشک یہ سارا حصہ ہے جو جب توشکانہ ہے یہ چودہ میڈے سے کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کو کسی طرح پتف کر رہے ہیں کہ یہ تیس میں سے سینتیس بائل ایکشن جیت گئے ہیں اور آپ ریٹم اس سے بھی اوپر جلے گئی ہیں وہ 75% سے زیارہ لوگ اپیٹی آئیں کے ساتھ ہیں تو وہ ادھر سے بچنے کے لیے یہ دو سو کیسز جس میں یہ توشکانہ بھی ہے اور جو خلق آدھر بھی ہے یہ کیسز ہے ہی نہیں میں نے آج آپ کو پورا ریپلائر دیا ہے مجھے بتائی کہ ایک جگہ کمران خانے کو جیسے سیٹ کیوں سارا ان کو دیکھیں یہ کیس ہے ہی نہیں لیکن جلدی اسی ہے کہ کسی طرح کیس نے کر آنے سے پہلے اس کو نائل کرو تاکہ یہ ریس میں نہ ہو بس وہ نواز شریفال سے بیٹھا ہے اندار کر رہے ہیں کہ جب تک وہ جو لنڈن پلان تھا میں جیل میں پہلے اس کو ڈالو پھر میں آوں گا ہاں صاحب اگر ناہل کیا جاتا ہے تو کیا سٹیٹیجیو کی پارٹی ملٹن مہنگی پارٹی وہ بھرک ہے میں یہ جب میری پیشنٹویس ہوگا یہ مجھے ناہل کرے یہ مجھے جیل میں ڈالے یہ جو مرضی کرنے تحریک انصاف کو روک ہی نہیں سکتاک نہیں صاحب آپ کو لگ رہے گی کیا سٹیٹر کلاگی کوئی انتخابات کروانے کے لیے لا رہے ہیں یا کچھ لمبا ٹینئور انتخاب میل جاتا ہے دیکھو یہ اگر کوئی بھی الیکشن کا ہوتا ہے الیکشن کے زیادہ تو چودہ امیر کا آئین کہتا تھا سپریوم کہتا تھا الیکشن کروا دیتا تھا جہاں ہمارا اب یہ دو کیا ٹیکر گورنٹس پیٹھی ہوئے ہیں یہ بالکل الیگل ہے آئین کے خلاف میں ہے تو یہ اگر آئین توڑ دیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے آئین توڑ دیا تو اب ان کو کیا چیز رو گئی یہ تو بیٹھ گئے ہیں انہوں نے دھرے ہوئے الیکشن سے دھرے ہوئے ہیں تو جب الیکشن سے دھرے ہوئے ہیں ہر حضور استعمال کریں گے یہ آپ کی ٹیک قدم ہو جائے ہیں تب تک بلکلی لڑنا سکے انتظار کرو گے لیکن یہ جتنی انتظار کرتے جا رہے ہیں انہوں نے نتے بڑھتے جا رہی ہیں اب یہ بجلی گا بلکل نہیں جب یہ پٹرول ڈیزل بڑھتا جا رہا ہے آٹا کہاں سے کام پہنچ گئے عام آدمی کے حدات جو ہے لوگ تو ان سے نفرت کر رہے ہیں تو جو بھی یہ لمبہ اسے کرنی ہے ملک ان کے بھی ان کے اس لوگوں کی نفرتیں بڑھتے جائیں اور پی ٹی آئی بیٹھے بیٹھے اس کا گرافٹ پڑھ جاتا جائے گا تو ہمیں اچھان تو پاکستان کو ہو رہا ہے الیکشن پاکستان کی ضرورت ہے ناسلی یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں انہوں نے فوجہ آسف کو کچھ پینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے افتاز دے رہی ہیں انہوں نے کچھ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اگر الیکشن نہیں ہوتے اور نواز شریف بھی دوبارہ سے الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا آپ مشترکہ تحریف چلانے کے حالے سے سب سے بڑی بات بھی ہے فوجہ آسف کے باتیں کہیں ہیں اب یہ یاد رہے کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا میں تو کہہ رہا ہوں کہ رجیم چینج پوری سادش ہوئی ہے اور میں نے بعد میں جب ہمیں پتہ چلا کہ حسین اکانی کو اس نے بادوانے ہائر کیا ہوا ہے تو میں تو تب کہہ رہا تھا کہ یہاں سے اس نے شروع کی تھی سادش یہاں سے شروع کی تھی امریکنوں کو پھر اس نے شامل کیا اس کے لئے تو فوجہ آسف میں بات کی ہے یہ ساری چودیں ہیں اللہ الحق کنفرم ہو گیا کہ سادش کے تحت گورن گرائی ہے انہوں نے اور صرف اب سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کا کوئی فیوچر ہے کہ اگر ایک آدمی کی پاس اتنی فاور ہوں کہ الیکٹڈ گورن گرا کے اور چوروں کو اوپر بڑھا دے وہ ملک کا بڑھا دار کر دے اور اسے پیچھنے پر کوئی نہ ہو کیا کسی ملک کوئی ملک چال سکتا ہے اس طرح ہی سوال تو یہ ہے کوئی ملک دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اس کی کوئی چانس اوپر جانے کی جو نے ایک سپر فاور بیٹھی ہوئی ہے سپر کینگ وہ جو اندر سے بند کورے میں جو فیصلہ اچھا جی اس کو ایکسٹینشن چاہیے شباز شریف نے ایکسٹینشن کا وعدہ کیا ہے چلو جو گمل گرا اور وہ اور نتیجہ آپ سب کے سامنے ہیں سر اسحاق دار کے حوالے سے اسحاق دار کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو نگرہ وزیراعظم بنایا جا رہے ہیں اور اپوزیشن کی طرف سے بھی کہا گیا کہ وہ معاشی طور پر مچیور ہیں تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ وہ نوازشک قلعہ کے بڑھا کے وزیراعظم بنایا جا اگر آپ نے ہی کرنا ہے کیٹکر کا تو مقصد ہوتا ہے کوئی نیوٹرل امپائر آگے الیکشن کروائے انہوں نے تو مقصد ہی ختم کر دیا کیٹکر کا جس کو مرضی لیا ہے موسیقی